دوستو اگر آپ بھی روہت شرمہ کو دنیا کا سب سے خدرناک کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو وان کھیڑے کے میدان پر ممبئی انڈینز کی یادگار جیت دیکھ کر ہر کوئی خوشی سے جھوم اٹھا لیکن ٹیم کی ہار کے بعد بھاوک من سے میدان میں روہت سے ملنے آئی ہیدر آباد کی مالکین کافیا مرن اور دے دیا ہیدر آباد سے کھیلنے کا روہت سنہیر آفر کافیا اور روہت کو دیکھ کر ایسا تھا رکھتی کا کا ریاکشن تو آخر کیا سچ میں روہت شرمہ بگلا مقابلہ ہیدر آباد کی طرف سے کھیلتے ہوئے آئیں گے نظر کتنے کروڑ روپے میں کافیا مرن نے کیا روہت کو اپنی ٹیم میں شامل کیوں اچانک روہت سے ملی ہیدر آباد کی مالکین یہ سب کچھ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہت شرمہ اور ہاردک پانڈیا میں کون ہے سب سے خطرناک کھلاڑی اور کپتان اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستو وان کھیڑے کے میدان پر ممبئ انڈینز اور ہیدر آباد کے بیچ زبردست مقابلہ دیکھنے کو ملا اس میچ میں ہیدر آباد نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ممبئی کے سامنے بیس اوور میں آٹھ وکٹ کھو کر ایک سو تیہتر رنوں کا لکشے کھڑا کیا تھا اس لکشے کا پیچھا کرنے اتری ممبئی کی شروعات بہت خراب رہی کہ وہ لکتیس رنوں کے ہی سکور پر تین بلے باز پاویلین لوٹ گئے لیکن اس کے بعد تلک ورمہ اور سورے کماری آدھف نے مل کر ممبئی کی پاری کو سمحالہ ایک کے بعد ایک کئی چوکے چھکے لگائے ان دونوں بلے بازوں نے ہیدر آباد کے گیند بازوں کی بے رہمی سے کٹائے کی دونوں نے مل کر میچ کا پورا لیکھا جوکھا پلٹ کر رکھ دیا سورے کماری آدھف کا تو بلہ رکنے کا بلکل بھی نام نہیں لیا ہیدر آباد کے ہر گیند بازوں کی بے رہمی سے کٹائے کی دیکھتے ہی دیکھتے ممبئی جیت کی دہلیز تک پہنچ گئے دونہ کھلاڑیوں کے بیچ ایک سو چالیس رنوں سے ادھک کی ساجداری ہوئی اور وہیں سورے کماری آدھف نے شاندار چھکا لگا کر اپنا شتک پورا کیا اور ممبئی انڈینز کو ساتھ وگٹ سے یادگار جیت دلائی اور جیت دیکھ کر پورا سٹیڈیم خوشی سے جھوم اٹھا ممبئی کے کھیمے میں خوشی کا ماحول آ گیا سبھی کھلاڑی بہت خوش ہوئے اور کوئی خوشی سے جھوم اٹھا لیکن وہیں ہیدر آباد کے فینس بہت نراش تھے کھیمے میں بھی سنناٹا چھا چکا تھا وہیں کھیلاری ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر ڈریسنگ روم کی طرف جا چکے تھے وہیں ٹیم کی جیت کے بعد روحید شرما میدان میں اکیلے ٹیہل رہے تھے تب ہی اس درمیاں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے کروڑوں کرکٹ پریمیوں کا دل جیت لیا جی ہاں روحید شرما کو گراؤن میں ٹیہل تھے دیکھ کر ہیدر آباد کی مالکین کافیا مرن روحید سے ملنے میدان میں آ پہنچ گئیں روحید کافی خوش لگ رہے تھے تب ہی کافیا ان کے پاس جا کر جیت کی بدھائی تھی اور پھر بات چیت کی یہ دونوں لمبے سمیہ تک گراؤن میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہے بات کرتے کرتے دونوں کے چہروں پر مسکان آ گئی یہ نظارہ دیکھ کر تو سٹیڈیم میں بیٹھے درشک بہت حیران رہ گئے کچھ درشک تو سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر کافیا اچانک روحید سے ملنے کیوں پہنچی ہیں وہیں جاتے جاتے کافیا نے روحید شرما کو گلے بھی لگا لیا یہ نظارہ دیکھ کر تو روحید کی پتنی رتکہ کے ہوش اڑ گئے ان کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر کافیا ان کے پاس کیا کر رہی ہے لیکن اب ہم آپ کو بتا دیں اس وقت ان دونوں کا ملنے والا لمحہ تیجی سے وائرل ہو رہا ہے خبر نکل کر یہاں تک آ رہی ہے کہ کافیا مرن روحید شرما کو اپنی ٹیم ہیدراباد میں شامل کرنا چاہتی ہے اس کے لیے وہ روحید کو 20 سے 25 کروڑ روپے کی موٹی رقم بڑی آسانی سے دے سکتی ہے لیکن دوستوں ابھی اس خبر پر پشٹی نہیں ہوئی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا روحید شرما ہیدراباد کی طرف سے کھیلیں گے یا نہیں لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے روحید شرما اور ہاردک پانڈیا میں سے کون ہے ممبئی کا سب سے خطرناک کھلاڑی اور کپتان اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد